سلمان صاحب یہ جو زد ہے فریقین کے درمیان اس کی لپیٹ میں سسٹم تو نہیں آ جائے گا دیکھیں یہ جو سیاست ہے یہ مقالمے کا نام ہے ڈائلوگ کا نام ہے کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو سیاست ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر ایشیوز کو حل کیا جاتا ہے میں نے کل ایک بات کی تھی کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک الیکشن اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک الیکشن لیکن زد اور حق درمی ہیں کہ آپس میں مل کر نہیں بیٹھنا اور وہ جو اشاروں کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کی قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ یہ سسٹم اشاروں پہ ہی چلتا رہا ہے کون اشاروں سے معورہ تھا بات یہ کہ خلا نہیں رہتا بات یہ کہ خلا کو پر کیا جاتا ہے اب عمل کے ساتھ اور طرز عمل کیا ہے طرز عمل کیا یہ ہے کہ جی دوسرے جو ہے میں چوروں ڈکھوں ہیں میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جن کے اشاروں کی بات کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جمہوری سسٹم میں اسی لیے استحقاب نہیں آیا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ہم جو ہے مسائل حل کر پائیں گے لیکن آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں جب مسندد اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو کیا مسائل حل ہوتے ہیں کیا مشکلات کا صدیباب ہوتا ہے وہ اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں یہی بات ہے نا ملک پیچھے کی طرف یہ ہے یہ آگے کی طرف آگئے ملک ڈوب رہا ہے ایک خاص طبقہ ہے یہ جو سارے آپ دونوں طرف میں نام لے سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے کہ یہ کوئی لوگ ہیں جو تیس چالیس سال سے جنہیں موقع پرست ابن الوقت اور پھر سارے وہی ہوتے ہیں کہ وہ جو تبدیلی سرکار آتی ہیں ان کے دائیں بائیں سارے وہی تھے میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے نام لے دیں میں اس وقت پیٹھتا تھا یاد ہے میں کہتا تھا کہ تحریک انصاف کی اصل ٹیم کو بروے کار لائیں جو آپ کے ساتھ کھڑی رہ گی پھر کیا ہوا آج جو سارا انتشار اور خلفشار کی پوزیشن ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے ابھی معاشی صورتحال کی بات کی گئی ہے اس میں کوئی اران نہیں ہے کہ معاشی صورتحال ڈامان ڈول ہے موجودہ حکومت کی پولیسیز بھی کارگر نہیں ہوتی لیکن معاشی صورتحال کو ڈامان ڈول بنانے میں کس کس کا کتنا کتنا رول ہے ہم اس کی نشاندہ ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جی وہ ہاتھ رکھے جو ہیں وہ یہ بھئی ہاتھ رکھے کسی کے محبوب بھی تو تھے نا ہاتھ رکھوں کے بارے میں ساڑھے تین سال کہا جاتا رہا کہ انہوں نے ہمیں بنایا بھی ہے چلایا بھی ہے اور پھر ان کی خدمات کے عوض میں ہم انہیں ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں اور پھر میر جعفروں اور میر سادگو کے ساتھ بیٹھ کے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں لے ہیں تو ہم آپ کو تاہو ہمر ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے یہ کالو فیل کا تضاد ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو یہاں لاکے کھڑا کیا ہے کہ لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں آج کہا جاتا ہے کہ یہ عوام ان کے ساتھ ہیں سر یہ جو عوام ہے نا وہ بلکل خاموش ہیں عوام ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے اس وقت جو اس وقت ملک کے جو سلطے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر کر رہا ہے کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں تو یہ کہتا ہو کہ ہم برس اقتدار آ کے بائیس کروڑ عوام کے ریلیف کے لیے یہ بندوبست کریں گے کیا ان کے پاس ٹیم موجود ہے اور جب اقتدار میں آتے ہیں ٹیم میں آتی ہیں وہ آئی ایم ایف سے لیکن آج کس شاہد ساکان باستہ بڑی سنجیدہ باتیں